بال حد سے زیادہ ٹوٹ رہے ہیں گنجہ پنانا شروع ہو گیا ہے بال لمبے نہیں ہو رہے ہیں ساتھ ہی بالوں میں بلکل بھی شائن نہیں ہے تو آج یہاں پہ آپ کو چھوٹی سی چیز بتاؤں گی جس سے آپ کے بالوں کا ٹوٹنا جھڑنا بند ہو کر نئے بال اگیں گے اور آپ کے بال کالے لمبے گھنے بھی ہوں گے اس کے لئے آپ دو سو سے تین سو گرام سرسوں کا تیل لے لیں پیور اس کے بعد آپ لے لیں یہاں پر دو سے تین چمچ کلونجی اس کے بعد دو سے تین چمچ ہی آپ کو علسی لینی ہے اس کے بعد آپ کو لینے ہے کالے تیل سارے چیزیں جو لے رہے ہیں آپ ایک ہی سمان ماترہ میں لیں دو یا پھر تین چمچ اب سائی چیزوں کو پیس کر پاودر بنا لیں پھر آپ سرسوں کے تیل کو ایک لوہے کی کڑھائی میں ڈال کر تھوڑا سا گرم کریں جب تیل گرم ہو جائے تو پھر آپ اس میں علسی کلونجی اور جو آپ نے کالے تیل کا پاودر بنا کر رکھا ہے وہ سرسوں کے تیل میں ڈال کر دھیرے دھیرے پکائیں دس سے بارہ منٹ تک کے لئے تیج آنچ پر پکائیں گے تو تیل میں سارے چیزوں کا اثر بلکل بھی نہیں آئے گا اچھے سے ہلاتے ہوئے دس سے بارہ منٹ تک پکائیں جب تیل پانچ سے چھ منٹ تک پک جائے اس کے بعد پھر آپ اس میں دو چمچ آملہ کا پاودر ڈال دیں پھر آپ چار سے پانچ منٹ تک پکائیں اسی طریقے سے آپ کو سلو گیس پر دس سے بارہ منٹ تک تیل کو پکانا ہے اس کے بعد گیس کو بند کر کے تیل کو ڈھک کر رکھ دیں ایک یا پھر دو گھنٹے کے لئے جب تیل تھنڈا ہو جائے پھر آپ اس میں دو سے تین چمچ کیسٹروائل ڈال کر اچھے سے ملا دیں اور تیل کو چھان کر کسی بھی سی سی میں بھر کر رکھ لیں جب بھی آپ کو بال دھونے ہیں دھونے سے پانچ یا چھ گھنٹے پہلے آپ کو اس تیل سے اپنے بالوں کی جڑوں پر اچھے سے مساج کرنی ہیں چھے سے سات منٹ تک فنگر ٹپ سے کریں اور بالوں کے اینڈ پر بھی لگائیں اچھے سے مساج کر کے آپ اسے چھوڑ دیں اس کے بعد پھر آپ شیمپو کریں اچھے ہزلٹ کے لئے آپ اسے رات کو لگا کر چھوڑ دیں اور اگلے دن شیمپو کریں جب بھی آپ بال دھویں تو اس تیل کا یوز کریں کچھ ہی دنوں میں دیکھیں گے کہ آپ کے بالوں کا ٹوٹنا جھڑنا بند ہو کر نئے بال اگنے لگے ہیں ساتھی بال لمبے بھی ہونا شروع ہو گئے ہیں یہ تیل جلدی بالوں کو سفید نہیں ہونے دے گا اور سفید ہو رہے بالوں کو کالا کرنے میں مدد کرے گا جب یہ ختم ہو جائے تو اسی طریقے سے دوبارہ بنا کر تیار کریں اچھے ہزلٹ کے لئے آپ مہینے میں چار سے پانچ بار استعمال کر سکتے ہیں یا پھر جب بھی بال دھویں تب ہی بھی آپ اس تیل کا استعمال کریں امید کرتی ہوں آپ کو آس کی جان کریں جرور پسند آئی ہوگی تو پلیز ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کیجئے گا شیئر کیجئے اپنی فیملی فرینس کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی گھنٹی بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری لیٹرس ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو ٹائم پر ملتی رہے